اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے جو جوبز لے کر آئے ہیں بہت ہی زبردست جوبز ہیں اور جوبز کافی زیادہ ہیں کائنلی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ویڈیو کو سمجھئے گا اپلائے کرنے کا طریقہ سمجھئے گا آپ کو انشاءاللہ وطالعہ ضرور جوب ملے گی جو جوبز ہیں وہ ہیں ہسپٹیلیٹی انڈسٹری کے حوالے سے ان کو چاہیے شیفز چاہیے ڈیمی شیفز چاہیے کامیس ٹو چاہیے کامیس ٹری چاہیے ویٹرز چاہیے ویٹرز چاہیے اور ہاؤس کیپنگ سٹاف چاہیے اور چاہیے بھی کونسی کمپنی کو مطلب دنیا میں ایک نام ہے اس کمپنی کا امریٹس ایرلائن کا ہے امریٹس ایرلائن والوں کو چاہیے یہ سب جتنے بھی میں نے ویکنسیز بتائی ہیں ان کو چاہیے امریٹس فلائٹ کیٹرنگ کو امریٹس فلائٹ کیٹرنگ کا کیا ہوتا ہے مطلب وہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں امریٹس فلائٹ کیٹرنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو جہاز میں کانا سرب کیا جاتا ہے یا جو ائرپورٹس میں ان کے اپنے ڈیفرنٹس لاؤنج ہوتے ہیں ان کے اپنے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو کانا سرب کیا جاتا ہے یا جو سپیشلی آپ کو جہازوں کے اندر فلائٹس کے اندر امریٹس فلائٹس کے اندر جو آپ کو کھانا پروائیڈ کیا جاتا ہے اور کولڈرنگ وغیرہ باقی جو چیزیں آپ کو ریفریکشمنٹ کے لیے پروائیڈ کی جاتی ہیں تو وہ امریٹس فلائٹ کیٹرنگ والے ہی ہنڈل کرتے ہیں تو ان کو چاہیے شیفز چاہیے ان کو ڈیمی شیفز چاہیے ان کو کومیس ٹو چاہیے کومیس ٹری چاہیے ہاؤس کیپنگ سٹاف چاہیے ان کو اور ان کو ویٹرز چاہیے ویٹرز چاہیے تو شیفز اور ڈیمی شیفز وغیرہ کومیس ٹو کومیس ٹری کے لیے تو آپ کو پتا ہوگا ڈیپلوماز وغیرہ یا آپ کے پاس جو ایکسپیرینس ہے وہ مست ہونا چاہیے ہوگا تھوڑا بہت ایکسپیرینس باقی انہوں نے ایڈوکیشن کا کچھ نہیں لکھا ہاؤس کیپنگ سٹاف مطلب کلینرز وغیرہ ہوگئے ہاؤس کیپنگ والے ہوگئے جس طرح رومز وغیرہ کو ٹھیک رکھنا کیونکہ پیسینجر کی جب مطلب فلائیڈ ہوتی ہے کنیکٹنگ فلائیڈ ہوتی ہے تو ان کو اگر سٹے کرنا ہوتا ہے ائرپورٹ پہ یا ان کے جو ڈیزگنیٹیڈ ہیں جو ان کے ہوتیلز ہوتے ہیں اپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہاں پر ان کو سٹے کرنا ہوتا ہے تو وہاں کے لیے ان کو ہاؤس کیپنگ سٹاف چاہیے اس کے لیے بھی کوئی خاص ریکوائرمنٹ رونڈ نہیں مانگی ہے فریشرز بھی اپلائی کر سکتے ہیں ویٹرز ہوگئے ویٹرز ہوگئے آپ کو توڑی بہت انگلیش کی بولچال آنی چاہیے ویٹرز ویٹرز کیونکہ آرڈرز لینا اور پھر آرڈرز کو آگے پروائیڈ کرنا پھر آگے پہنچانا تو اس کے لیے جو کومن لینگویج ہوتی ہے وہ انگلیش ہوتی ہے وہ آپ کو مست آنی چاہیے اور آپ گوڈ لگنگ ہونے چاہیے اور باقی اس کے علاوہ جو ہاؤس کیپنگ سٹاف ہے وہ تو میں نے آلڈرز جیسے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو بھی چلے گا ویٹرز ویٹرزز کے لیے بھی آپ کے آپ کو کچھ زیادہ خاص ایکسپیرینس انہوں نے مانگا نہیں ہے لیکن اگر آپ وہ اپنی سی وی میں لکھ سکتے ہیں تو لکھ دیں بے شک اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ویٹرززز کا ہاں شیفز ہیں ڈیمی شیفز ہیں ایکومیس ٹو ایکومیس ٹری اس طرح کر کے تو وہ توڑے سے ٹیکنیکل کام ہوتے ہیں کیونکہ کھانا بنانا اور ہچے سے بنانا تو وہ ہر بندے کا کام نہیں ہے وہ اس کے لیے ایکسپیرینس مست ہے اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے شیفز کا کھانا بنانے کا کوکنگ کا تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنی سی وی میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے باقی یہ پانچے قسم کے جوبز ہیں ان کے لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں لگا دوں گا آپ جائیے گا لنک پہ وہاں پر اپلائی کیجئے گا اس حساب سے اپنی سی وی بنائیے گا جس جوب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کا ایکسپیرینس لکھئے گا اپنی سی وی میں اپنا اپڈیٹڈ ایمیل لیٹرز اپنا اپڈیٹڈ موبائل نمبر سب کچھ لکھئے گا اور ویٹ کیجئے گا ان کی انٹرویو کا انشاءاللہ آپ کو کال ضرور ہے گی اور آپ کو جوب ضرور ملے گی ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو اس کا ابسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ